سوشل میڈیا پر شدید عوامی ردعمل کے بعد انڈین پنجابی فلم جی وے سونے جی کی پاکستان بھر میں نمائش پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے قبل عظیم پنجاب میں فلم کو نمائش کی اجازت دینے پر پنجاب فلم سنسرز بورڈ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مذکورہ فلم کو پہلے ہی وفاقی فلم سنسرز بورڈ اور سنسرز بورڈ نے نمائش کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا واضح رہے کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستانی سنماؤں میں انڈین بولی ووڈ فلموں کی بندش کے باوجود انڈین پنجابی فلمیں تواتر سے ریلیس کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے حکومت کی کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے انڈین پنجابی فلموں کی آرڈ میں بعض ایسی پنجابی فلمیں بھی ریلیس کی جا رہی ہیں جو کہ نظریہ پاکستان اور اس کی اساس کے خلاف ہوتی ہیں سولہ فروری کو دنیا بھر میں ریلیس کی جانے والی انڈین پنجابی فلم جی وے سونیا جی جیسے سندھ اور اسلامباد کے بورڈز نے دو قومی نظریہ اور اسلام دشمنی پر مبنی قرار دے کر بین کر دیا تھا لیکن پنجاب سنسرز بورڈ کو اس فلم میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور فلم کو بنا قطع و برید کے نمائش کی اجازت دے دی گئی تھی اس فلم میں پاکستانی اداکار عمران عباس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے فلم کا ہیرو مسلمان دکھایا گیا ہے جس کا نام علی پرویز ہے اور اسی نام کا ایک دہشتگرد بیٹش پولیس کو مطلوب ہے یہ کردار عمران عباس نے پلے کیا ہے علی پرویز کا تعلق پنجاب کے زلہ اکارا کے قصبے فرید کورٹ سے دکھایا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں فرید کورٹ کو توجہ اس وقت ملی جب بھارتی پروپیگنڈے کے نتیجے میں اجمل کساب کو اس شہر کا باسی دکھایا گیا فلم کی ہیروین مہر یعنی سمی چھل انڈین پنجاب سے ہے جس کی ملاقات ہاتھ ساتھی طور پر لندن میں پاکستانی بوائے علی پرویز سے ہوتی ہے علی اس کی محبت پر اس قدر گھائل ہو جاتا ہے کہ اس سے اپنا مسلمان اور پاکستانی ہونا چھپاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ سب جیت سنگھ ہے فلم میں جا بجا یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں ملکوں کی تقسیم سے پنجابی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں لہٰذا بارڈر کی تقسیص ختم کر کے دونوں ملکوں یا کم از کم پنجاب کو ایک ہو جانا چاہیے جن لوگوں نے فلم نہیں دیکھی وہ فلم کا ٹریلر دیکھ کر بھی یہ سب باریکیاں محسوس کر سکتے ہیں فلم کے ایک منظر میں جب علی سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ سکھ محبوبہ سے شادی کے لیے نکاح کرے گا یا لاما یعنی سکھ رسومات کا سہرہ لے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں دونوں طریقے اپناوں گا فلم کے ایک اور منظر میں علی کا انڈین دوست سرب جیت سابی اسے کہتا ہے کہ اب کشمیر کے بعد تم لوگوں کی آنکھیں چندی گھڑ پر بھی ہیں برحال فلم میں کئی مقالموں اور مناظر کو قابل اطراز قرار دے کر اس کی نمائش پر پاکستان بھر میں پابندی آئیت کر دی گئی ہے پنجاب کے کئی سینما گھروں نے رضاکارانہ طور پر پہلے ہی اس فلم کی نمائش سے انکار کر دیا تھا